جہنمیوں کے دو صفتوں والوں کو میں نے نہیں دیکھا پوچھا گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں وہ کہا کہ ایک وہ جو اپنی بالوں کو اونڈ کے کوہانوں کی طرح چونڈا بان کر مٹک مٹک کر چلیں گی ان کو ابھی تک میں نے نہیں دیکھا آج وہ چیز ہمارے ہاں عام ہوتی جا رہی ہے خاص کر چونڈا اوپر کی طرف باندھ رہا ہوں یہ جہنمیوں کی صفت ہے عورتوں میں آپ کو کبھی ضرورت بھی ہو گئی تو نیچے کی طرف باندھ سکتے ہیں تاکہ کیا ہے بال آپ کو ڈسٹرپ نہ کریں لیکن چونڈا اونڈ کے کوہان کی طرح باندھنا جیسے کہ کیا ہے بالکل اوپر کی طرف باندھتے ہیں تو یاد رکھئے یہ حرام ہے یہ اہل جہنم کی صفت ہے خاص کر عورتوں میں اور اس کے ساتھ چال و چلن میں بے حیائی کی نمائش ہونا مٹک کے چلنا یعنی ایک ایسے ترس پہ چلنا جس سے مرد کیا ہے متوجہ ہو تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ اہل النار یہ دراصل کیا ہیں آگ والیوں کے کیا ہیں سلوک ہیں وہ ایسے چلتے ہیں اللہ کی بندیاں جن میں نہ کوئی فقر ہوتا ہے نہ جن میں کوئی دعوت ہوتی ہے وہ دراصل کیسے چلتے ہیں وہ ایسے نرم چال چلتے ہیں کہ آپ کو دیکھیں تو کوئی متوجہ بھی نہ ہو ہمارا مسئلہ کیا ہے جی اندر کا جو لباس پہنتی ہے نا وہ دراصل آٹھ سو کا ہوتا ہے برخہ جو پہنتی ہے نا آٹھ ہزار کا ہوتا ہے اب بندہ دیکھیں تو کیا دیکھیں ارے بھائی زینت کو چپانے کے لیے ہی برخہ پہنے اور وہ برخہ ہی اتنا تنگ اتنا فٹ اور اتنا چھمکیلہ اتنا چرک برخ کہ بندہ دیکھیں کہ ارے برخے میں یہ ہے تو برخہ نکالے تو کیا ہے تو برخہ ایسا ہونا چاہیے نقاب ایسا ہونا چاہیے جو بالکل معاملی کپڑے کا ہو اگر کوئی بندے کی نظر بھی پڑ جائے تو کہے کہ ایسا پرانا برخہ پہنی تو کونسی ہوگی پھر تو ہم کو دیکھنا ہی نہیں ہے یہ پہننا چاہیے برخے میں تاکہ زینت کا اظہار نہ ہو زینت کا اظہار نہ ہو اصل میں برخے کی وہی صفت ہے زینت کا اظہار نہ ہو کوئی متوجہ نہ ہو کہ ایسا لیباس پہننا ہے تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان کو بھی معنی نہیں دیکھا یہ تو ایک صفت یہ ہو گئی دوسری صفت یہ ہے کہ نساؤن کاسیاتن آریاتن مائیلاتن ممیلاتن انہوں رتوں کے میں نے اب تک نہیں جے گا جو جہنمی ہوں گی جو کہ لیباس پہن کے بھی ننگی رہیں گے یعنی ایسے باریک لیباس پہنیں گی پہننا نہ پہننا دونوں برابر ہوگا نساؤن کاسیاتن آریاتن لیباس تو پہنہ ہوا ہے لیکن اتنا تنگ ہے اتنا فٹنگ ہے آج تو کیا فٹنگ کا زمانہ ہے نا جی ہر آدمی ہر بندہ لگا ہوا فٹنگ کے ساتھ بناو اور آج تو کیا ہے اظہار کے با مقابلہ لگنز شروع ہو گیا ہے کیا پہننا ہے لگنز پہننا ہے وہ کیسے ہوتا ہے جسم کی چمڑی اور وہ کپڑا معلوم نہیں ہوتا جسم کی چمڑی ہے یا کپڑا بھی ہے ساتھ میں اتنا تنگ تو اس لئے فرمایا ہے کہ نساؤن کاسیاتن آریاتن وہ پہننے والیاں بھی ہوں گی لیکن نہ پہننے کے برابر ہوں گی ہاں بھئی ٹائم آور بولے نا سنا اور دوسرا کیا ہے مائلاتن ممیلاتن خود بھی مردوں کی طرف مائل ہونے والیاں بھی ہوں گی مرد کو مائل کرنے والیاں بھی ہوں گی چلنے سے بات چیز سے ہر معامل ہے تو عورت کو اگر جہنمی نہ بننا ہے اپنے ہر ایکشن سے بتانا ہے کہ ہمیں مردوں کی طرف التفات نہیں ہیں مثلا کیا ہے کبھی فون اٹن کرنا پڑ گیا آپ کو شہور کا فون تھا یا بھائی کا فون تھا کیا آپ کے ہاتھ میں تھا فون آ گیا اب مرد بات کر رہا ہے ہلو تو آپ کو کیا ہاں ایسا ہے کہ کون بھائی ہے آپ یہ بات کرتے ہیں سکے کیسے ہی تمہیں اچھے ہی نہیں اللہ نے کہا کہ کرخت آواز بنا لو کون ہے جی کیا بات ہے یوں بات کرو تاکہ بات کرنے والا اندر در جائے قلن قولن معروفا ہاں اسے معلوم ہو جائے کہ بھائی ارے ارے کوئی لگتا ہے بھائی بات کر رہا تو بعد میں تماشے کیماشے پڑھیں گے جیسے نہیں بھائی اردال نایت بہتر ہے پھر اسے ہمت نہ پڑے کہ بھائی فون کر سکے ایسی کرخت آواز میں بات کرو تاکہ اس کے اندر مرز پیدا نہ ہو جو عورتوں کا مریض ہوتا ہے وہ مریض اس سے فائدہ نہ اٹھائے ایسے بات کرو تمہارا ہر ایکشن وہی